اسلام علیکم ویورس امید کرتے ہیں کہ آپ سب ہر وافیہ سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ہم بنانے لگے ہیں ایسا گودانہ ایک کیٹوری ساگودانہ ہم نے لے لیا ہے اور اس کو سب سے پہلے اچھی طرح صاف کر لیں گے پھر اس کو واش کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پلیس اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا اور ساگودانہ بچوں کی صحیحت کے لیے بہت ہی اچھا اور بزرگوں کے لیے بھی ساگودانہ پکانے کے لیے ہم نے ساگودانے کو تقریبا تقریبا پہلے تین گھنٹے بھی کوک رکھنا ہے تین نہیں تو دو کم زکم اور اس کے پانی اتنا ہونا چاہیے کہ یہ پانی میں ڈوب جائے انچ انچ پانی میں یہ ڈوبا رہے اور پھر یہ اس کے دون سے دانے سے یہ پھول جائیں گے تو پھر کافی زیادہ مزہ آتا ہے یہ کھانے کا اور ساگودانے کو بھگوئے ہوئے تقریبا تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو پکانا شروع کرتے ہیں چولے پہ چڑھالی کرائی تو پانی بھی آئٹ کر لیا اس کے اندر اور اب اس کے اندر ساگودانہ آئٹ کرتے ہیں اور کوشش کیا جائے کہ برطن گھندا نہ رہے برطن کو فورن ساف کر لیا جائے کیونکہ جو نالیوں میں چیزیں جائے تو بہت گناہ ہوتا ہے آپ کو پتہ اور اس کے اندر سے چمچہ نہیں باہر نکالنا چمچے کے ساتھ کچھ لوگ اس کو دودھ میں پہلے پکا لیتے ہیں پانی وہ نہیں آئٹ کرتے ہم نے اس کو پہلے پانی میں پکائیں گے پھر اس کے اندر دودھ آئٹ کریں گے اور یہ دیکھیں آپ کافی زیادہ پک چکا اور اس کے اندر بابلز بھی بان رہے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی بن لی اور آپ کو کیسی لگی چمچہ آپ نے باہر نئین نکالنا اور اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا پکا لیا اب اس کے اندر ہم نے دودھ آئٹ کر لیا آپ چاہیں تو پہلے بھی دودھ آئٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی آپ کی مرضی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے ہم نے ہماری ماما ہمیں چھوٹے ہوئے یہ بنا کر دیتی تھی اور بہت ہی مرضی آتا تھا کھانے کا بچپن کی یاد تازہ ہو گیا اور ایک کٹ اوری چینی یاد کریں گے اس میں اور یہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت ہی مفید ہے ان کو ضرور بنا کے دیجئے گا اس کو ہلاتے جائیں گے اور اب آپ دیکھتے سکتے ہیں کہ اس میں اوبائل آنا شروع ہو گیا اور چمچہ بھی اس کے اندر ہے تاکہ میں اس کو ساتھ ساتھ ہیلاتی بھی ہو رہی ہیں اور آپ کو دکھا بھی رہی ہیں بابلز کافی زیادہ بننے شروع ہو گیا اور ایک اور پہچان کے یہ جب پک جاتا ہے تو اس کے دانے ہیں جو ان سے وہ چینی کی طرح ہو جاتا ہے جیسے چینی ملٹوکے ہو جاتی ہے نا ویسے ماشاءاللہ یہ پکر تیار ہونے والا بس تھوڑی ہی دیر میں تو اب اس کو اتارتے ہیں نیچے تو اب کھاتے ہیں اس کو تو مزا کرتے ہیں اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا حیال رکھیے گا